بے الروم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امیم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بزع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللہ ينسر من يشاء وہو العزیز الرحیم وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکسر الناس لا يعلمون یعلمون زاهرا من الحیات الدنيا وهم عن الاخرہ هم غافلون اولم يتفكروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وانا کثيرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون اولم يسیروا فی الارض فینزروا کیف كان آقبت الذین من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثار الارض وعمروها اکسر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان اللہ ليسلمهم ولكن كانوا انفسهم يسلمون ثم ما كان آقبت الذین اساءوا السوءا انکذبوا بآیات اللہ وكانوا بها يستازعون اللہ يبدعو الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ویوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرین ویوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فاما الذین آمنوا وعملوا السالحات فهم في روزة يحبرون واما الذین کفروا وكذبوا بآیاتنا ولقاء الاخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان اللہ حین تمسونا وحین تصبحون ولہ الحمد في السماوات والارز وعشيا وحین تزهرون يخرج الحی من الميت ويخرج الميت من الحی ويحیي الارز بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم اسواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة انا في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آیاته خلق السماوات والارز واختلاف ألسنتكم وألبانكم انا في ذلك لآيات للعالمين ومن آیاته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله انا في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آیاته يريكم البرق خوفا وتمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الارز بعد موتها انا في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم سورة الروم قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے جہاں پہلے کی خبریں بتائیں کہ کیا ہو چکا ہے ظاہر سے بات دیکھیں کہ آج سے کتاب کب نازل ہوئی چودہ سو سال پہلے بات کب کی کرتی ہے چودہ ہزار سال کیا چودہ لاکھ سال پہلے کی دنیا کب بنی کیسے بنی جناب آدم جناب نوح جناب ابراہیم جو رسول اللہ سے ہزاروں سال پہلے ہیں اور ان سب کا تذکرہ قرآن مجید میں رسول اللہ کی زبانی سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو آدم ایسے آئے تھے نوح نے یہ کیا تھا ابراہیم ایسے آگ میں ڈالے گئے تھے اور موسیٰ کے ساتھ یہ ہوا تھا ایسا کے ساتھ یہ ہوا تھا کون بتا رہا ہے جو سب سے آخر میں آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسے ایسے ہوا تھا اور اس وقت کسی کتاب میں کوئی تاریخ تھی نہیں بھئی آج ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تاریخ ہم نے پڑھی اور تاریخ پڑھ کے ہم نے بتا دیا اتحاس پڑھا اتحاس پڑھ کے بتا دیا اس زمانے میں کوئی ایسا اتحاس تھا ہی نہیں کہ جس اتحاس کو پڑھ کے سنائے جاتا یا بتائے جاتا کہ ہاں دیکھ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا قرآن جہاں گزشتہ خبروں کو یعنی گزری ہوئی خبروں کو بیان کرتا ہے ایک کمال قرآن کا یہ ہے کہ اس نے آنے والے بعض حالات اور واقعات کی خبر دیئے اسی میں سے ایک ہے یہ روم جو جنگ ہوئی تھی رومیوں سے اس میں جو غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہونے والا تھا اس کی خبر اللہ نے رسول اللہ کو دے دی تھی جو غالب آئیں گے الف لام میم روم والے مغلوب ہو گئے قریب ترین علاقے میں لیکن یہ مغلوب ہو جانے کے بعد انقریب پھر غالب ہو جائیں گے پرانے کریم کے موجزات میں سے ایک موجزہ خبر غیب بھی ہے یعنی غیب کی خبریں دینا کہ وہ آنے والے واقعات کے بارے میں یقینی طور پر بات کرتا ہے اور پھر وہ واقعہ منظر عام پر آ بھی جاتا ہے ہو بھی جاتا ہے مثال کے طور پر روم کے عیسائی اہل کتاب اور فارس کے مجوسیوں کے درمیان جنگ ہوئی اور فارس کو فتح ہو گئی تو کفار مکہ نے تنز کرنا شروع کر دیا تنز یعنی ان کو تانے دینا شروع کر دیا کس کو خود مسلمانوں کو کفار مکہ نے فارس کو فتح ہو گئی تو کفار مکہ نے تانے دینا شروع کر دیا کہ جس طرح اس لڑائی میں اہل کتاب کو فارس کے مقابلے میں شکست ہوئی ہے اسی طرح یہاں کی لڑائی میں ہمارے مقابلے میں قرآن والوں کو شکست ہوگی یعنی مسلمان جیسے وہ ہارے ہیں وہاں ایرانیوں سے مجوسیوں سے جیسے عیسائی ہار گئے ہیں ویسے ہی یہ جو نئی کتاب کی بات کرتے ہیں یہ بھی ہم سے ہاریں گے یہ گفار کہہ رہے تھے ان کو بھی شکست ہوگی کہ کتاب خدا کسی کے کام آنے والی نہیں ہے یہ جو کتاب کی بات کرتے ہیں یہ کتاب کسی کے کام آنے والی نہیں ہے قرآن مجید نے مسلمانوں کی مایوسی کو دیکھ کر یہ اعلان کر دیا ظاہر کی وجہ سے تانے جب انسان دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے دل تو چھوٹا ہوتا ہے یہ کہ دیکھو گیا ہم تو اتنی محنت کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں سامنے والا تانے دیے جا رہا ہے کہ تم اب ہار ہوگے اور تم مرو گے اور تم اب ختم ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ تو بہرحال مسلمانوں کو تھوڑے مایوسی سے ہوئی کہ اگر واقعا ایران جیسے حکومت یا روم جیسے لوگوں نے کر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا اسی وقت اس مایوسی کو دیکھ کر قدرت نے یہ اعلان کر دیا اور فوراں رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ سورہ لوگوں کو سنوا دیا کہ دیکھو دس سال کے اندر اس فتح کا نقشہ بدلنے والا ہے اور اس وقت اہل کتاب پھر کامیاب ہو جائیں گے یعنی روم والے پھر خالب آئیں گے ان مجوسیوں کے اوپر ایرانیوں کے اوپر چنانچہ ایسا ہی ہوا پھر ایک مرتبہ روم والوں نے ایرانیوں پہ حملہ کیا مجوسیوں پہ اور وہ غالب آگئے اور نو سال کے اندر روم والے فارس والوں پر غالب آگئے اس واقعے سے دو اہم باتوں کا اندازہ ہوتا ہے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں اول کفر کا مزاج ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے کفر کا مزاج ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے کیا مطلب جو چودہ سو سال پہلے والے تھے نا اور آج والے یہ دونوں کا مزاج دیکھو نا تو آپ کو دونوں کی چالیں دونوں کی حرکتیں دونوں کی باتیں تو آپ کو ایک جیسی دیکھیں گی تو کفر کا مزاج ہر دور میں ایک جیسا ہوتا ہے اور وہ دین خدا کے مقابلے میں ذہنی یا عملی طور پر بہرحال متحد ہو جاتے ہیں ایک ہو جاتے ہیں اللہ والوں کے مقابلے میں جتنے کافر ہیں سب ایک ہو جائیں گے آج آپ دیکھ لیجئے دنیا کو دیکھ لیجئے آج یہودیوں عیسائیوں میں کتنی لڑائی ہے خود عیسائیوں میں کئی فرقیں ہیں لیکن مسلمانوں کی مقابلے ہیں سب ایک ایسے ہی عیسائی اور یہودی دونوں جیسے ہمارے ہاں سننی شیعہ چلتا ہے ویسے ہی ان کے ہاں بھی ہندو مسلم چلتا ہے ویسے ہی یہودی عیسائی ہیں لیکن مسلمانوں کے مقابلے ہم دیکھئے سب ایک ہیں تو اسی طریقے سے کفر کا مزاج ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ دین خدا کے مقابلے میں ذہنی یا عملی طور پر بہرحال متحد ہو جاتے ہیں چاہے آپس میں کتنا ہی شدید اختلاف کیوں نہ ہو جس طرح کی آج کے تمام سپر پاور اسلامی انقلاف کے مقابلے میں اتحید ہیں اگرچہ ان کے درمیان باہنی اختلاف بے تہاشہ حد تک پائے جاتے ہیں اگرچہ آپس میں بڑے اختلافات ہیں لیکن اس کے باوجود اگر حق کی بات آ جاتی ہے تو حق کے مقابلے میں سب ایک ہو جاتے ہیں دوسری بات جو سمجھ میں آئی مسلمانوں کو لاکھ یہ ایک ہو جائیں اور لاکھ یہ تانے دیں اور لاکھ یہ ڈرائیں لیکن مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ دوسرا نکتہ سورہ روم سے سمجھ میں آتا ہے کہ لاکھ کچھ ہو لیکن مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ کتنا ہی تم کچھ نہ کر لو لیکن اللہ تو ہمارے ہی ساتھ ہے مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے مایوس نہیں ہونا چاہیے رب العالمین پہلے مسائب کے ذریعے امتحان لیتا ہے اس کے بعد صبر اور سبات کے ذریعے سے فتح اور کامیابی اتا کرتا ہے یہ دنیا کا نظام رہا ہے جناب آدم سے لے کے رسول اللہ تک اور رسول اللہ سے لے کے آج تک آپ دنیا کو دیکھ لیجئے کہ اگر قوافر کا مزاج ہمیشہ ڈرانا دھمکانا مارنا اور حق کے مقابلے میں آنا ہے لیکن اگر حق والے اپنی جگہ ثابت قدب رہے ہیں اور انہوں نے اپنا ایمان ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھا ہے تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور اللہ نے ان کی نصرت کی ہے اور مدد کی ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اتنے عرب ہونے کے باوجود سب بکھرے ہوئے ہیں اور سب امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں بیشارہ ایک بیش میں کھڑا ہوا ایران وہ کہتا ہے ہم تو کسی کو نہیں ماننے کے ہم کیوں ماننے اللہ کو چھوڑ کے تمہاری اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی آنکھ دکھا سکے ہمت بھی نہیں ہے اور وہ بھی کہہ رہا چاہا کے دیکھو تو یہ صرف اگر اللہ کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا تو روم والے مغلوب ہو گئے قریب ترین علاقے میں لیکن یہ مغلوب ہو جانے کے بعد یعنی ہار جانے کے بعد پھر انقریب غالب آئیں گے جیتیں گے وہی ہوا چند سال کے اندر اللہ ہی کے لئے اول اور آخر ہر زمانے کا اختیار ہے ظاہر سے بات ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں جو پہلے سے گزر چکا وہ بھی اس کا اختیار جو آنے والا زمانہ ہے اس کا بھی اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی دن صاحبان ایمان خوشی منائیں گے اللہ کی نسرت اور امداد کے سہارے کی وہ جس کی امداد چاہتا ہے کر دیتا ہے وہ مدد کیسے کرے گا کہاں سے کرے گا وہ ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ہاں ہزار طریقے ہیں مدد کرنے کے کہ وہ کیسے مدد کرے گا ہماری اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے اللہ کا بھی وعدہ خلاف ہے اگر اس نے کہا کہ ہم مومن کی مدد کریں گے تو مومن کی مدد ہوگی ہی ہوگی یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا مگر لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے بے خبر ہے لوگ ڈرے سہمیں اور اللہ پہ بھروسہ دنیا والوں پہ بھروسہ کر لیں کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے لوگ اس سے بے خبر ہیں یہاں پہ بھی ایک فٹ نوٹ ہے چھوٹا سا اس کو بھی پڑھ دیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ خدا صادق الواد ہے یہ تو سب کو قبول ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے ہر مسلمان کہتا ہے نہیں اللہ تو سچا ہے اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے تو اس سے کوئی بے خبر نہیں ہے اور اپنے وعدے مرابق عمل ضرور کرتا ہے بلکہ اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ ان کا طرز عمل اس قسم کا ہے جیسے انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے تو وہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرے گا اور اسے ضرور پورا کرے گا مانتے تو ہیں کہ اللہ وعدے کی خلاف نہیں کرے گا لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو جڑ جاتے ہیں پیچھے ہڑ جاتے ہیں سامنے نہیں آتے ہیں مقابلہ نہیں کرتے ہیں اس سے پتہ نہیں چلتا کہ ان کیا اللہ کے اوپر وہ ایمان ہے جو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں یہ لوگ صرف زندگانی دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے بلکل غافل ہے کیا ان لوگوں نے اپنے اندر فکر نہیں کیے کہ خدا نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام مقلوقات کو برحق ہی پیدا کیا ہے اور ایک معین مدت کے ساتھ لیکن لوگوں کی اکثریت اپنے پروردگار کی ملاقات سے انکار کرنے والی ہے آپ دنیا کو دیکھئے واقعا اللہ نے کس طریقے سے اس کائنات کو اور خود انسان کو جو ہے کتنی حکمت کے ساتھ خلق کیا ہے لیکن انسان اس میں بھی غور نہیں کرتا ہے اور اس میں غور کرنے کے بعد بھی اللہ کی کبریائی اور اس کی بزرگی کا اعتراف نہیں کرتا کہ ہاں وہ بزرگ اور برتر ہے اور کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا آپ جس شہر میں چلے جائیے آپ کو کھندھرات ملیں گے قبرستان ملیں گے پرانے محل ملیں گے قلے ملیں گے کچھ نشانات ملیں گے جو طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے اور انہوں نے زراعت کر کے زمین کو ان سے زیادہ آباد کر لیا تھا اور ان کے پاس ہمارے نمائندے زیادہ کھلی ہوئی نشانیاں بھی لے کر آئے تھے یقیناً خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یہ کون سی قوم ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں پر اللہ کر رہا ہے کہ کیا تم سے پہلے والے لوگ نہیں تھے انہوں نے زمین کو ہمار کیا کھیتی کی ان کے پاس دولت تھی سب کچھ تھا انسان کو اپنے مادی حالات کی خوشحالی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اگر اللہ نے اس کو نوازہ ہے مادی کا مطلب دنیا اگر اللہ نے اس کو دنیا دی ہے یا اس نے دنیا حاصل کر لی ہے تو دنیا حاصل کرنے کے بعد انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے اس کو اور اپنے خانے کے اندر رہنا چاہیے اپنے خانے کے اندر رہنا چاہیے اپنے دائرے میں جو ہمارا دائرہ ہے وہ اس میں رہو دائرے سے نہ نکلو ہمارے حالت کیا ہوتی ہے کہ ذرا سا کہیں کچھ آگیا ہم دائرے سے نکل جاتے ہیں انسان کو چاہیے کہ دائرے کے اندر رہے ورنہ کتنی قومیں اس روح زمین پر آباد ہوئی اور ایک دن خاک کے اندر چلی گئی آج کوئی پوچھنے والا جاننے والا بھی نہیں ہے انسان کے دوارے جانے قومیں پوری قومیں تباہ ہو گئیں برباد ہو گئیں ختم ہو گئیں نام مٹ گئے ان کے آج تک ان کا نام و نشان بھی نہیں ملنا ہے بلکہ زمین کی کھدائی میں ان کے تہذیبی اور تمدنی اور سماجی آثار تلاش کیا جا رہے ہیں آپ نے سنا ہو گا کبھی کبھی خبروں مل فلا جگہ شہر ملا پورا زمین کے اندر زمین کے اندر پورا پوری بستی ملی زمین کے اندر کوئی قلعہ ملا تو یہ مطلب کہ قلعہ ملا ہے شہر ملا تو پہلے بستی تھی وہاں پہلے لوگ رہتے تھے تب ہی تو ملا وہاں اور ان کے آثار سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تہذیب دور حاضر کی تہذیب سے زیادہ ترقی یافتہ تھی یعنی آج تو یہ سب ترقی ہونے کہ باوجود ہم اتنا سب کر رہے ہیں اس سمانے میں ایسے حالات نہیں تھے پھر بھی کیسے انہوں نے بڑے بڑے محل بنا لیے اور بڑے بڑے مکان بنا لیے اور بڑے بڑے شہر آباد کر لیے اب اس کا کوئی وجود باقی نہیں ہے فنا ہو جانا انسان کا مقدر ہے اور ہر مخلوق کی ایک مدت معین ہے جس کے بعد اسے نہیں رہنا ہے لیکن بدترین موت وہ ہے جو عذاب کے زیر اثر واقع ہو اور جس کا انجام آتش جہنم کے علاوہ کچھ نہ ہو موت تو سب کو آنی ہے لیکن بس ایسا نہ ہو کہ ہماری موت کسی عذاب کی وجہ سے آئے موت تو سب کو آئے گی لیکن کم سے کم عذاب سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری کسی عذاب موت واقع نہ ہو اور کیا ہاں اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور برابر ان کا مزاق وڑاتے رہے اللہ کی نشانیوں کا اللہ کی نشانیاں تو بہت ہیں لیکن سب سے بڑی نشانی خود جو نبی ان کے درمیان میں آیا جو رسول آئے وہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے جو امام آئے وہ بھی تو نشانی ہے جو قرآن آیا جو کتاب آئی یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے ان نشانیوں کی بھی انہوں نے قدر نہیں کی اور مزاق اڑاتے رہے اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے تخلیق کا مطلب پیدائش شروعات اللہ ہی شروع یعنی پیدائش کی شروعات اللہ کرتا ہے اور پھر پلٹا بھی دیتا ہے اور پھر تم سب اسی کی بارگاہ میں واپس لے جائے جاؤ گے جس دن قیامت قائم کی جائے گی اس دن سارے مجرمین مایوس ہو جائیں گے ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی امید لگا لیتا ہے آخرت میں مجرم کیا کرے گا دنیا میں جیل میں جانے کے بعد بھی مجرم کو امید رہتی ہے کوٹ میں بھی جانے کے بعد مجرم کو امید رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دعا کے چھٹی مل جائے گی کوئی نہ کوئی سور سفارش لگوا کے کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی چھٹکارہ ملی جائے گا قیامت کے دن کون مجرم قیامت کے دن مجرم مایوس ہوگا اور اس مایوس کس لیے ہوگا کہ کوئی اس کو جرم اسے نکالنے والا نہیں ہوگا کون چھٹکارہ دیلا ہے وہاں کے اوپر اور جس دن قیامت قائم کی جائے گی اس دن سارے مجرمین مایوس ہو جائیں گے اور ان کے شورکہ میں کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا ان کے جو شریک رہے ہیں جو ان کو گناہوں پر اکساتے رہے تھے جن کے کہنے کے اوپر وہ اس خدا کو چھوڑ کے دوسرے خداوں کی عبادت کرتے رہے تھے وہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے اور یہ خود بھی اپنے شورکہ کا انکار کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہوگی دیکھنے والا تو یہ منظر ہوگا وہ کہیں گے کہ اس کی وجہ سے کہیں گے اس کی نہیں اس کی وجہ سے آئے ہیں دونوں ایک دوسرے کو کوسیں گے اور جس دل قیامت قائم ہوگی سب لوگ آپس میں گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے الگ الگ گروہ ہو جائیں گے گروہ قرآن کہہ رہا ہے کہ گروہ در گروہ لائے جائیں گے گروہ در گروہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے گروہ در گروہ قیامت کے دن لائے جائیں گے میدان محشر میں گروہوں میں تقسیم ہوں گے پس جو ایمان والے اور نیک عمل والے ہوں گے وہ باغ جنت میں نحال اور خوشحال ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں اور روز آخرت کی ملاقات کو چھٹلاتے رہے وہ عذاب میں ضرور گرفتار کیے جائیں گے لہٰذا تم لوگ تسبیح پروردگار کرو اس وقت جب شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو اور زمین اور آسمان میں ساری حمد اسی کے لیے ہے اور عصر کے ہنگام اور جب دوپہر کرتے ہو یہ سب نماز کے عوقات اسی سے لیے گئے ہیں نماز کے عوقات جو ہیں وہ اسی سے لیے گئے ہیں اور یہاں کے اوپر ہمارے علماء نے بھی اس سے ایک جواز یہ جو تین وقت ہیں نماز کے یعنی کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ یہ تین وقت میں کو پڑتے ہیں صبح میں پڑتے ہیں دوپہر کو پڑتے ہیں اور اس کے بعد شام کو پڑتے ہیں قرآن میں تین ہی وقت ہیں صبح کو اللہ کو یاد کرو دوپہر کو اللہ کو یاد کرو اور رات کو اللہ کو یاد کرو لہذا تم لوگ تسبیح پروردگار کرو اس وقت جب شام کرتے ہو جب صبح کرتے ہو اور زمین و آسمان میں ساری ہم اسی کے لیے ہے اور عصر کے ہنگام جب دوپہر کرتے ہو وہ خدا زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندہ کر دیتا ہے اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ کیسے زمین زندہ ہوتی ہے سوخہ پڑ جاتا ہے زمین پھڑ جاتی ہے پھر بادہ لاتے ہیں پھر برس جاتا ہے پھر سفزہ لے لہانے لگتا ہے ہریالی آ جاتی ہے وہی زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے اور اسی طرح ایک دن تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا جیسے زمین زندہ ہوتی ہے ایسے ہی ایک دن تم کو بھی زندہ کیا جائے گا اور اس کی نشانیوں میں سے کہ یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے اس کی نشانیوں میں سے کہ نشانی ہے کہ آپ مٹی سے بنے ہو اور اس کے بعد تم بشر کی شکل میں پھیل گئے کمال تو یہی ہے بنایا مٹی سے شکل کس کی دیتی بشر کی انسان کی اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہارے ہی میں سے رکھا ہے کیوں تمہارا جوڑا تم سے کیوں رکھا کیوں نہیں ہوریں دے دی اللہ ہوروں کو بھیج دیتا ہر مرد کے ساتھ ایک ہور رہے گی جو بھی مرد پیدا ہوگا اللہ ایک ہور کو پیدا کر دے گا جب شادی کا وقت آئے گا ہور آ جائے گی اس کے لئے کیوں خود جناتوں میں سے کیوں نہیں رکھ دیا انسانوں کا جوڑا جانوروں میں سے کیوں نہیں قرار دے دیا خود انسانوں میں سے کیوں کیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارا جوڑا تمہیں میں سے بنایا ہے کاریگری ایسی کہ اس جوڑے سے کیوں بنایا اس کے ریزن بتایا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہیں میں سے پیدا کیا کیوں تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو تم کو ہور سے وہ سکون نہ ملتا تم کو جناتوں والی اگر وہ جنیاں آ جاتی تو اس سے وہ سکون نہ ملتا جانوروں سے تم کو سکون نہیں ملے گا تم کو سکون دینے کے لیے اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے انسانوں ہی میں سے مرد کو عورت کے لیے عورت کو مرد کے لیے جوڑا تمہیں میں سے پیدا کیا تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو اچھا پھر کمال کیا ہے خالی ایک سیغے سے اللہ نے محبت پیدا کر دی یہ ان کو نہیں جانتے تھے وہ ان کو نہیں جانتے تھے ابھی خالی ایک انکہ تو قبل تو ہوا اور دونوں محبت پیدا ہو دے ایسی محبت یہ لگتا ہے کہ اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی کہ اس میں بھی صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی خلقت اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے کیا مطلب زمینوں کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی نشانیاں ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی بھورا ہے کوئی ساؤلا ہے کوئی کسی کلر کا ہے کوئی کسی کلر کا ہے یہ اس کی نشانیوں میں سے الگ 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 زبان ہے کوئی گجراتی بولا ہے کوئی اردو بولا ہے کوئی ہندی بولا ہے کوئی کچھ بولا ہے کوئی کچھ بولا ہے مہوہ والے کچھ بولنے ہیں بھونگر والے کچھ بولنے ہیں ہمداباد والے کچھ بولنے ہیں یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے جب سب انسان تھے ایک زبان بولتے ایک رنگ کے ہوتے ایک انداز کے ہوتے ایک صورت کے ہوتے کمال ہے واقعا کمال ہے سبحان تیری قدرت کروڑ ہاں کروڑ انسان سب کی صورتیں الگ سب کے انداز الگ سب کے رنگ الگ سب کی نسلیں الگ سب کی زبانیں الگ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم ہاں تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے کہ الگ الگ رنگوں میں الگ الگ نسلوں میں اس نے تم کو رکھا ہے کہ اس میں صاحبان علم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور اس کی نشانیاں میں سے یہ بھی ہے کہ تم رات اور دن کو آرام کرتے ہو اور پھر فضل خدا کو تلاش کرتے ہو کہ اس میں بھی سننے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں دن کام کے لیے ہے رات آرام کے لیے ہے دن میں بھی تھوڑا حصہ انسان آرام کر لیتا ہے رات کو کبھی انسان جگ جاتا ہے کبھی شروع حصے میں کبھی آخر حصے میں اس میں بھی تمہارے لئے نشانیاں ہیں یہ سونا اور جاگنا اور رات اور دن کا آنا اور جانا اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بجلی کو خوف اور امید کا مرکز بنا کر دکھلاتا ہے کون سی بجلی ہے کون سی بجلی جو بجلی آسمان پر چمکتی ہے کڑکتی ہے اس میں امید بھی ہے اور خوف بھی ہے خوف کھا ہے کھا ہے جل جانے کا ہے گر جانے کا کہیں گر گئی تو کیا ہوگا کہیں جل گئے تو کیا ہوگا امید کھا ہے کی ہے بجلی کڑکی ہے تو پانی گرے گا بجلی گرج رہی ہے جو اس کا مطلب بادل گرج رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں بادل گرج رہے ہیں بادل گرج ہے کیا مطلب پانی آنے والا ہے تو اس میں خوف بھی رکھا اللہ نے اس میں تمہارے لیے امید بھی رکھیے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بجلی کو خوف اور امید کا مرکز بنا کر دکھلاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ بناتا ہے بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو مغز رکھتی ہے جو عقل رکھتی ہے اس کے لیے اور جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے ان کے لیے کچھ نہیں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلوات محمد وعالی محمد اللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة لدوک الشمس الاغسق اللہل انہ قرآن الفجر کانا مشہودہ آپ کی خدمت میں متواتر یہ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نماز کیا ہے یہ سنسلہ ازان سے شروع کیا تھا اور پچھلے دلس میں پہنچے تھے نماز جماعت کو ترک کرنا اور مسجد کو ترک کرنا نماز کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے ابھی آپ نے ایک آیت اور اس کے ترجمے کو سمات کیا کہ ہم آپ جو ہے کہاں سے یہ تین وقت نماز پڑھ رہے ہیں جیسا کی پرولدگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اقیم السلات نماز قائم کرو لے دوکش شمس سورج کے دھلنے کے بعد جسے زوالِ آفتاب کہتے ہیں فوراں دوسرا جملہ آتا ہے الاغسق اللیل رات کے داخل ہونے پر سورج دوبا تو رات داخل ہوئی پہلا جملہ کیا ہے اقیم السلات لے دوکش شمس نماز کو قائم کرو سورج کے دھلنے کے بعد یہاں زوارہ سر ہو گئی دوسرا جملہ کیا ہے الاغسق اللیل اور رات کے داخل ہونے پر تیسرا جملہ کیا ہے اِنَّا قِرَانِ الْفَجْرِ کَانَ مَشُودَا اور نمازِ فَجْرِ پڑھو اس لیے کہ اس میں دن اور آت دونوں کے فرشتے دواہی دیتے ہیں ایک راوی ہے زورارہ اس نے پانچویں امام سے اوقاتِ نماز کے سلسلے میں پوچھا آپ نے فرمایا جب سورج دھل جائے تو سمجھ لو کہ زہر اصل دونوں نمازوں کا وقت ہو گیا اور جب آفتاب غروب ہو جائے تو سمجھ لو مغربی اشاہ دونوں کا وقت ہو گیا پھر آپ دیکھیں کسی نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا عبداللہ ابن سنان نے چھٹے امام سے پوچھا اور چھٹے امام نے اس روایت کو رسول اللہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ نے نمازِ زہر و اصر کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک ازان دو اقامت کے ساتھ پڑھا جیسے ابھی ازان ہوگی ایک ہی اقامت مولانا دیں گے دو مرتبہ ایک مغرب کے لیے ایک اشاہ کے لیے ویسے ہی رسول اللہ نے ایک ازان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھا نمازِ مغرب و اشاہ کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک ازان اور ایک اقامت کے ساتھ سفر میں نہیں حضر میں موجودگی میں پڑھا بغیر کسی عذر اور سبب کے نبارش ہو رہی تھی نادھی چل رہی تھی کچھ نہیں تھا تو ہمارے ہاں خود قرآن بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے احادیث میں بھی ہے لیکن آپ دیکھیں کبھی کبھی ہم اور آپ لا پرواہی میں نماز کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں اور نماز کے وقت باتیں کرتے رہتے ہیں تہلتے رہتے ہیں اور وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں اب آپ سوچیں جن کے دامن سے ہم اور آپ متمسک ہیں جو ہمارے شفی ہیں ہماری شفاحت کرنے والے ہیں ہمارے مشکل کشاں ہیں جن کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے وہ نماز کے لیے کیا کہتے ہیں یہ بھی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا چھٹے امام فرماتے ہیں اپنے دوستوں کو آگاہ کیا مولا نے لا حضا فی الاسلام ان ترک السلات تارک السلات بے نمازی لوگوں کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں ہے یعنی وہ مسلمان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں یہ کون کہہ رہا ہے چھٹے امام کہہ رہے ہیں اب بتائیے جن کے دامن سے ہم لپٹے ہوئے ہیں جو ہر جگہاں ہماری مشکل کو آسان کرنے والے ہیں زندگی میں بھی قبر سے لے کر حشر تک پلیسرات سے لے کر کوسر تک وہ کہہ رہا ہے کہ بے نمازی کا حصہ اسلام میں کچھ نہیں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ما بین القفر والایمان اللہ ترک السلات کفر اور ایمان کے درمیان ترک نماز کے سوا اور کوئی فرق نہیں چھٹے امام سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ بے نمازی کو کافر کہا جاتا ہے لیکن جو بدکلدار ہے زانی ہے جس نے زنا کیا اس کو کافر نہیں کہا جاتا امام نے فرمایا اس لیے کہ زانی وغیرہ حیوانیت سے مغلوع ہو کر فعل حرام کا فعل حرام کو انجام دیتے ہیں مگر تارک السلات نماز کو ہلکا سمجھ کر اور فعل ابس سمجھ کی طرق کر اس کی نگاہ میں نماز کی اہمیت نہیں ہے زانی کو اس نے زنا کیا ہے اسے سزا ملے گی سب کچھ ہوگا لیکن کافر نہیں کہہ سکتے لیکن بے نمازی کافر ہے پھر آپ دیکھیں پیغمبر اسلام نے فرمایا جب میں شبہ میراج آسمان کی سہر کر رہا تھا تو میرا گزر ایسے گروہ کی طرف سے ہوا جو پتھل سے اپنے سروں کو پھوڑ رہے تھے میدانِ محشن میں سروں کو اپنے پتھل سے پھوڑ رہے تھے جبرائیل پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جبرائیل نے کہا یہ لوگ ہیں جو نمازِ عشاء پڑھے بغیر سو جاتے ہیں جو لوگ نماز کو ترک کر رہے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا یہ میدانِ محشر میں اپنے سر کو پھوڑ رہے ہوں گے نماز کو ترک کرنے والا حوضِ قوسر پہ نہیں پہنچ سکتا آپ دیکھیں کیسے راوی ہے زرارہ یہ پانچویں امام کے اصحاب میں سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پانچویں امام نے اپنے اصحاب سے اشارت فرمایا کہ نماز کو سبک اور حقیر نہ جانو نبی کریم نے اپنی رہلت کے موقع پر اشارت فرمایا تھا جو نماز کو سبک سمجھے ہلکا سمجھے وہ مجھ سے نہیں کوئی رشتہ اس کا مجھ سے نہیں ہے پھر آپ ایک تارک اس صلاح اور شراب خور کو ایک ساتھ جمع کیا اور یہ لوگ میرے پاس حوضِ قوسر پر نہیں پہنچ پائیں گے جو شخص ایک بنمازی ہے فرض کر یہ داڑی مرتا نماز بھی نہیں پڑھتا کچھ اور اس نے اپنی خصوصیات بنا رکھی یہ بے نمازی نے ہو سکتا ہے کچھ اس نے نقش کروا لیا ہو پرینٹ کروا لیا ہو اب آپ دیکھیں روایت میں ہے کہ بے نمازی کے چہرے کی طرح بے نمازی کے چہرے کی طرح اپنے چہرے کو نہ بناو گویا کہ اس نے یعنی اگر آپ اس کے چہرے یعنی اس کی صیرت پہ تو نماز نہیں پڑھتا دوسرا جیسا چہرہ رکھتا ویسا چہرہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس انداز سے وہ ہستا ہے اس انداز سے آپ جس انداز سے وہ سماج و معاشرے میں پیش آتا ہے اس انداز کو اختیار کر گویا کہ آپ آپ نے سات ہزار مرتوہ خانہ کعبہ کو منہدیم گرایا یعنی اس کے کردار سے بھی آپ کو اپنے کردار کو ملانا نہیں ہے آخری روایت انشاءاللہ اگلے سنڈے میں اس سلسلے میں امام فرماتے ہیں مولا متقیان کہ میرے شیعوں کو دو طریقے سے پہچانو مولا فرماتے ہیں میرا شیعہ کون ہوگا دو طریقے سے پہچانو اگر وہ دو عادتیں ہوں تو وہ میرا چاہنے والا ہے نمبر ایک اوقات نماز کی حفاظت اللہ اکبر ہوا تو مسلح پہ آ جائے نماز کے وقت نماز تو پڑھتا دیر میں پڑھتا رات میں پڑھتا مغرب کی گیارہ بجے رات میں جا کے پڑھتا نہ سفر میں ہے نہ کہیں ہے سارے وسائل موجود ہیں دو چار بیٹھے باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کی تو ہمارے شیعوں کو دو طریقے سے پہنچانو اوقات نماز کی حفاظت اور برادران ایمانی سے محبت اور اخوت اور ہمدردی کا برطاو یعنی ایک دوسرے سے اچھے سے ملتے ہوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں ایک دوسرے کا خیال لگتے ہوں اگر یہ عادتیں نہ ہو تو مجھ سے دور ہو جاؤ نماز کو وقت پہ پڑھے بھائیوں سے اچھے سے ملے ان کی مدد کرے ان کے ساتھ ہمدردی کرے مولا فرماتے ہیں اگر یہ عادت اس میں نہیں ہے تو ہم سے دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ تین مرتبہ مولا نے فرمایا کہ ہم سے دور ہو جاؤ لہٰذا ہمیں نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو اس کے وقت پہ پڑھنا چاہیے اس کا خیال لکھنا چاہیے جماعت ہو رہی ہو تو نماز کو جماعت سے پڑھنا چاہیے اس لیے کہ اس کا اور ثواب بڑھ جاتا ایک رکعت نماز کم سے کم ڈیوڑھ سو رکعت کا ثواب مل جاتا اور یہی نماز اٹھ ہزار آر سو رکعت کا ثواب ہو جاتا اور گیارہ ہو جاتے جماعت میں تو اس کا حساب وہ فرشتہ بھی نہیں کر پاتا جو زمین پہ پانی کے قطروں کو شمار کر لیتا جب بارش ہوتی کائنات میں ہے کوئی کسی نے کوئی سوفٹ ایجاد کیا کوئی مہد کا ٹیچر بتا دیجے کہ جو یہ بتا دے کہ زمین پہ کتنے قطرے گرے آسمان سے نہیں وہ بھی فرشتہ جو زمین پہ قطرے گرتے ہیں اس کا حساب کر لیتا ہے لیکن جب جماعت میں گیارہ آدمی ہو جاتے ہیں تو جماعت کا ثواب نہیں لکھ پاتا لہذا ہمیں ان چیزوں کا خیال لکھنا چاہئیے جہاں ہم سنتے ہیں ان باتوں کو کوشش کریں کہ گھر سے جوانوں کو بھی بزرگوں کو بھی لے کے آئیں جب ان کے پاس فرمودات آل محمد پہنچیں گے معصوم کے قول کی خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ اسے دل قبول کر لیتا مولان فرمایا ہمارے پیغام کب پہنچا دینا تمہارا کام آخر کی منزل تو ان کی ہے لہذا دعا کرتے ہیں پرودگار ہم سب کو اہل بیت کی صیرت پہ چلنے کی توفیق نایت فرمائے مزارات مقدسہ کی حفاظت فرمائے علماء اللہ کے سائیوں کو ہمارے سنوں پہ باقی فرمائے وَتَقَبَّل مِنَّا اِمَّة اور اچھا سوال ہے اچھا سوال ہے سوال صحیح ہے سوال صحیح ہے بہرحال انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم یہاں تو بولتے گجراتی ہیں اور قبر میں اگر اس نے عربی بولنا شروع کر دی تو ہم کیا کریں گے صحیح بات ہے دیکھئے اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے یہ مانتے کے نہیں مانتے ہاں اور انسان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اگرچہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ سے گجراتی ہی میں سوال کرے لیکن روایتوں میں یہ ہے کہ جتنے بھی مومنین ہوں گے یا جو بھی جن لوگوں سوال ہوگا خود ان کی زبان ہی عربی ہو جائے گی آپ کی زبان ہی عربی ہو جائے اور اور جب وہ سوال کرے گا کہ من رب بک تمہارا رب کون ہے تو آپ عربی میں جواب دو گے کہ ہمارا رب اللہ رب اللہ ہے تو خود زبان عربی ہو جائے گی اگرچہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ملک الخود مکن نکیر آپ سے گجراتی ہی میں پوچھیں اور آپ گجراتی ہی میں جواب دیں گجراتی میں سمجھیں لیکن پھر بھی روایتوں کے لحاظ سے ہر انسان کے جانے کے بعد اس کا جو زبان ہوگی وہ عربی ہوگی جی اور کوئی سوال ہے ہوگی اٹائیم چلیئے ٹھیک ہے اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود اس مولا امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما اور جلد سے جلد حضرت کا ظہور فرما آپ حضرات ایک سورہ ہم کی تلاوت جو اس طرح سے موجود ہیں ان کے مرہومین اور وہ سارے مومنین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ان کی ارواح کو بخشتے